کی بناتا تھا ایک دن موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا فیرون کی طرف مارنے کے لئے آگے بڑھ گئے اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ کیوں اس کی طرف جا رہے ہو کہا ہے اللہ بہت ستاتا ہے حد سے زیادہ ظلم کرتا ہے بولے موسیٰ صبر کرو آپ کو ستا رہا ہے بدلہ ہم لیں گے محبوبوں کو کوئی ستاتا تو محبوب بدلہ لینے کی ضرورت نہیں بدلہ اللہ لیتا ہے بدلہ کون لیتا ہے ذرا زور سے بولو اللہ لیتا ہے کہا موسیٰ آپ خاموش ہو جاؤ بدلہ ہم لیں گے اب کیا ہوا معلوم موسیٰ علیہ السلام گھر کو آگئے اللہ تعالیٰ ایک مچھر مخرر کر دیئے فیرون اور فیرون کے ہواریوں کے پاس ایک 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 مچھر سپیوں پر مخرر کر دیئے روزانہ رات میں جانا فیرون کے موپے بیٹنا اڑ گیا پھر یہاں بیٹا پٹ پھر مارا پھر اڑ گیا مچھر پھر یہاں مارا صبح ہوئے تک مار مار کے مار مار کے خون خون ہو جا رہے کر لے مچھر مر رہا ہیچ نہیں ہو عذاب مسلط کر دیے اللہ تعالیٰ ایک نبی کو ایک پیغمبر کو ایک فوج کو نہیں بھیجے طویرن ابابیل پرندے ابابیل کو بھیجے انہوں کیا کرے بما لے کے نہیں آئے انہوں چھوٹے چھوٹے کنکا رہا مم میں رکھ کے لاکے چھوڑے چھوڑتے ہیں انہیں بم بن کے پھڑ رہا سمجھ رہی ہے اللہ ہے اپنے محبوبوں کا بدلہ خود لیتا ہے تب ہوا کیا فیرون مارنا ادھر مارے تو ادھر بھاگ ادھر مارے تو ادھر رات پر مار 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 پورا کلہ خون نکلنا رات نے صبح ہوئی تک نیند بھی خراب صبح سوتا تھا رات میں خلی مار لیتے بیٹھتا تھا محبوب کو ستانے کی سزا ان لوگاں کیا کرے دھوکہ دے کے بلائے دھوکہ دے کے کوفہ کو وہاں موسیٰ علیہ السلام کو ایکیلے کو ستا رہا تھا یہاں تو بہتر کی جان لے لیے لوگا دھوکہ دے کے بلائے جان لے لیے تو ہوا کیا اللہ نے کہا حسین بدلہ آپ نہیں لیں گے بدلہ ہم لیں گے بولے مولا کیسا بدلہ بولے زینب نے کہا خیامت تک روتے رہے ہم ان کو زینب کی بات سن کر خیامت تک رولاتے رہیں گے اور جب تمہاری شہادت آئے گی ان پہ عذاب مسلط کریں گے یہ اللہ کا عذاب ہے یہ کیا ہے دھرا بولو اسی لیے مسلمانوں انگاروں پہ نہیں ناچنا یہ ہمارے سنیاں بھی شروع کر دیئے انگار بچھا کے بھاگ رہے ہیں ہولہ ہوگا کیا دیوانہ ہو گیا یہ اپن لوگاں کرنے کے کاماں یہ عذاب یہ ان کے واسطے ہیں یہ اپنے واسطے ہیں اپن مدینے والے ہیں اپن کوفہ والے اپن ایراخی اپن شامی ہم مدنی ہیں ہم مدینے والے مصطفیٰ کے غلام ہیں ہم حسینی ہیں یہ یزیدیوں پہ عذاب ہے حسینیوں پہ یہ عذاب حسینی اپنے آنکھوں کا ذکر کرتا ہے اور ان کے ذکر کے صدقے میں مولا کی جنت خرید لیتا ہے یہ بددعا ہے حضرت زینب کی اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو تب سے لے کے آج تک رولارا بات سمجھ رہے آپ سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں ہر مسئلہ سمجھو خدا کی خسم سمجھنے کی ضرورت ہے یہ اللہ کا عذاب ہے اب آؤ پیارے دوستو اب ایک بہت بڑی بات سمجھاتا ہوں واقع کربلا سے بولوں کل کی جو تخریر ہوگی انشاءاللہ وہ کچھ اور ہوگی میں نے سوچا ہمیشہ ہم جو ہے عظمتوں پہ گفتگو ہوتی ہے کبھی تاریخ پہ گفتگو نہیں ہوتی تو میں نے چاہا کہ آج آپ کو تاریخ بتاؤں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کربلا کی تاریخ ہے کیا اب دوسری بات سنو دوستو بعض لوگوں نے کہا کہ یزید امام حسین سے زیادہ عظمت والا فضیلت والا کیا حساب سے عظمت والا ہو سکتا صاحب یزید صحابی کا بیٹا حسین نبی کے بیٹی کا بیٹا صحابی کا بیٹا نبی کے نواسے سے زیادہ فضیلت والا ہو سکتا ذرا زور سے بولو دیڑھ لاک صحابہ بھی اگر ایک جگہ جمع ہو جائے خدا کی خسم میرے حسین سے افضل نہیں ہو سکتے حسین حسین ہے ہر حال میں حسین ہر حال میں حسین ہے دوستو اور حضرت امام حسین کی عمر شریف شہادت کے وقت پچھ پن سال تھی اور یزید کی عمر اٹھیس سال تھی اٹھیس سال کا پٹا پچھ پن سال کے عابید و زاہید متقی و پریزگار جنتی جوانوں کے سردار پر سبخت لے جا سکتا میرے پیارے بزرگار دوستو یزید امام حسین کے سامنے پٹا ہے اور آخری بات سنو یزید جب اتنی کوشش کر کے اتنے خطل و غالط گری کر کے تخت لے لیا آخر کار امیر المومنین بن گیا تو بنا تو کیا اس کی حکومت چلی صرف دو سال رہا اس کے بعد صرف دو سال دو سال کے بعد مختار السخفی نام کا ایک شخص جب یہ واقع کربلا ہوا تو وہ جیل میں تھا جب جیل سے چھوٹا اس کو پتا چلا اہلِ بہت کے ساتھ اتنی خدداریاں ہوئی اتنی خدداری ہوئی تو مختار السخفی کیا کرا چند نوجوانوں کو انہیں جمع کرا جمع کر کے اب یزید سے ابن زیاد سے شمر سے بدلہ لینے کا اہد کر لیا اہد لیا اور اتنا اللہ اس کو کامیانوی دیا کہ ایک ایک کوک بوٹیاں بنایا پوروں کے ابن زیاد کے تو بوٹیاں بوٹیاں بنایا پورے بنا کے جسم کے تکڑے تکڑے کرا ایک ایک پاٹ الگ کرا انگلی انگلی کٹا ایک ایک تکڑا کرا ابن زیاد کا خیمہ بنایا پھر بھی سکون نہیں پڑا تو مختار سخفی نے کہا ظالم میں تجھے معاف کیسے کروں تو نے اس مقدس ذات کا کلا کہتا جس گلے کو مصطفی جانِ رحمت نے چوما تھا یہ کہہ کر مختار السخفی نے کیا کیا ابن زیاد کے جسم کے تکڑوں کو جمع کر کے اس کے اوپر گھوڑے دوڑایا اس کے بعد بھی سکون نہیں پڑا تو ان جسم کے اوپر لکڑیا مار کے ان کو ویسی زمین کے اندر گاڑ دیا اتنا خطرناک بدلہ لیا اتنا خطرناک بدلہ لیا شمر سے ابن زیاد سے یزید سے سب سے تو دو سال کے بعد سلطان ختم ہو گئی تو اب یزید کا بیٹا اب اس تخت کا حق دار تھا ہے نا بھئی باپ کا تخت کا حق دار بیٹا ہوتا نا اور اب انہتہ ظالم ہے کوئی دوسرے اب آرے بھی نہیں بولنے کیا ستے میں ہوں بلکہ 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 توجھ بڑھ جا بھئی نکو ہم آگو رکھ لے توجھ بولے مگر اب یزید نے کیا کیا اپنے بیٹے کا معاویہ تھا یزید کے والد کا نام بھی معاویہ تھا تو یزید کا بیٹا اب اس تخت کا حق دار ہے جب یزید مرا تو بیٹے نے تخت کی طرف آیا اور آ کر لات مار کر کہا میں ٹھوکر مارتا ہوں ایسی سلطنت و تخت کو جو امام حسین کے ساتھ خداری کر کے حاصل کی گئی ہے پیارے سکبی پیارے رسول پیارے حسن پیارے حسن پیارے دوستو اب ذرا خور کرو جس کا بیٹا خود ہٹھوکر مار دے کیونکہ وہ عاشق اہل بیت تھا بیٹا خود ہٹھوکر مار دے تو کیا حسین کو لالشت ہی ہوں گی نعوذ بللہ پیارے بزرگار دوستو غور کرنے والی بات ختم ہوگی سلطنت یزید کی اس کے بنو امیہ کے ہاتھوں میں چلے گئی وہ ایک نیا چپٹر شروع ہوا ایک نیا باپ بنا یزید خلاص یزید کا نام ختم یزید کی خبر پر جانے والا کوئی نیرا یزید کی جہاں خبر بنی ہوا کچھرا کنڈی تھی کچھرا کنڈی میں خبر بنا یزید کی آج تک بھی یزید کی خبر پر کوئی جانے والا نہیں ہے یزید ظالم و بدبخت منحوس کا نام ہے اب دوسری بات سنیں سرکار امام حسین رضی اللہ جب میدان کربلا میں جنگ کی بات بہت بڑی بات بتا رہا ہوں دوستو نئی سمجھ میں آئی بھی تو بھی سنو پلے پڑھنی نئی پڑھ رہی تو کل پھر سمجھا تم مگر واقع کربلا سے ہمارا اور اسلام کا کیا تعلق ہے غور سے سنو سرکار امام حسین جب کربلا میں جا رہے تھے میدان میں جنگ تھے ایک زین العابدین تھے دوسرے امام حسین تھے تو سرکار امام زین العابدین کیا کیے اپنے تایا جان کا کمر کا پٹہ بن لیے امام حسن کا اپنے دادا کی تلوار زلف خاری لگا لیے اپنے نانا جان رسول اللہ کا امام پہن لیے اپنے بابا امام کی خرصے خیمے سے باہر آئے مولا امام حسین نے دیکھا کہ زین العابدین میدان کربلا میں جنگ کی نیت سے جا رہے ہیں پوچھا بیٹے زین العابدین سید سجاد کہاں جا رہے ہو کہا کہ بابا جان سب جام شہادت نوش کر چکے اب باری آپ کے بیٹے زین العابدین کرنے اور خود نانا کے دین کو بچانے جا رہا ہے تو کہاں بیٹے حسین بیٹے زین العابدین اللہ کی و اللہ کا واسطہ تم میدان جنگ میں نہیں جاؤگے تم یہ ظالموں کا مقابلہ نہیں کروگے امام زین العابدین نے کہا بابا چھ ماہ کا علی ازغر جا سکتا ہے اٹھارہ سال کا علی اکبر جا سکتا ہے اونو محمد جا سکتے ہیں حضرت مسلم بن اخیل جام شہادت نوش کر سکتے ہیں حضرت عباس علمبردار میدان کربلا میں جام شہادت پی سکتے ہیں تو پھر میرے بابا آپ کا بیٹا زین العابدین جام شہادت کیوں نہیں پی سکتا تو کہا بیٹے میں جو دیکھ رہا ہوں شاید تم وہ نہیں دیکھ رہے ہو